السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ ہماری جمع کے بیان پر رہے گی ہم انشاءاللہ آپ کو جمع سکھائیں گے کہ جمع کتنی طرح کی ہوتی ہیں جمع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کوئی بھی لفظ عربی زبان میں تو اس کی جو جمع آئے گی وہ تین ہی طریقے سے جمع آ سکتی ہے چوتھے طریقے سے نہیں آئے گی تو وہ تینوں طرح کی جمع انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ بہت دیان سے سنیے تو دیکھئے جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ تین یا تین سے زیادہ آدمیوں کو یا چیزوں کو ہم جمع بولتے ہیں یعنی بیتن ایک گھر اور اگر ہم بیتن کی جمع یعنی بیوتن رونیں گے تو بیوتن کا مطلب ہوگا تین گھر یا اس سے زیادہ گھر زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم تین گھر ہوں گے دو نہیں ہوں گے تو یہ ہماری جمع تھی تو جمع کی تین قسمیں جمع مذکر سالم جمع مؤنس سالم اور جمع مکسر یہاں پر تینوں کو ہم تھوڑا تھوڑا سا بیان کریں گے اور اس کی مثالیں بھی دیں گے صرف یہاں پر ہم خالے آپ کو مثالیں دیں گے اور بتائیں گے باقی اس کی جو پوری ڈیٹیل ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دیکھیں سب سے پہلا لفظ لے لیتے ہیں جمع مذکر سالم مثال نمبر ایک جمع مذکر سالم دیکھیں یہاں پر میں نے مثالیں لکھی ہیں سمع المعلمون ترجمہ یہ معلمون کیا ہے یہ معلمون کی جمع ہے یعنی استاذوں نے سنا سمع سنا المعلمون استاذوں نے دخل الصالحون دخل داخل ہوئے الصالحون بولتے ہیں نیک لوگوں کو صالحون یہ صالحون کی جمع ہے نیک لوگ عبدالعابدون مطلب عبادت کرنے والوں نے عبادت کی عابدون کیا ہے یہ عابدن کی جمع ہے یہاں پر دیکھیں یہ تینوں جمع ہیں ان کے اندر آپ کو ایک چیز سیم دکھ رہی ہوگی اور ایک چیز کومن ہے وہ کومن کیا ہے کہ آخیر میں سب کے وانون ہیں دیکھیں معلمون آخیر میں وانون ہیں الصالحون آخیر میں وانون ہیں العابدون آخیر میں وانون ہیں تو ایک تو کومن چیز یہ ہوئی اس جمع میں دوسری کومن چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو بہت ہی امپورٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جمع اگر آپ دیکھیں گے یہ جمع تو اس کے اندر واحد ہمارا ایک دم بالکل سیٹ ہے واحد جو ہمارا تھا معلمون اگر ہم آخیر سے کچھ حروف کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا واحد نکل کر آ جاتا ہے جسے معلمون ہے اس کے آخیر سے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں نون کو اور واو کو دیکھیں ہم نے ڈیلیٹ کیا ہمارا کیا باقی رہ گیا معلمون معلمون ہمارا واحد ہے دیکھیں تو اس جمع میں کیا ہوتا ہے کہ آخیر سے اگر آپ کچھ حروف کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں تب بھی واحد کا جو ہمارا وزن تھا واحد جو تھا وہ ختم نہیں ہوتا وہ باقی رہ جاتا ہے اس کے خلاف دوسری کچھ جمع میں باقی نہیں رہتا وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے صالحون ہمیں بھی یہی ہے کہ آخیر سے اگر آپ نون اور واو کو ختم کریں گے تو دیکھیں صالحون بچ گیا جو کہ واحد ہے اسی طرح عابدون میں سے نون اور واو کو ختم کریں گے تو ہمارا یہ عابدون بچ گیا تو پھر یہ ہماری کونسی جمع ہوئی یہ ہماری جمع مذکر سالم ہوئی تو جمع مذکر سالم کی تعریف کیا ہے جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن صحیح سلامت باقی رہے یعنی جو ہمارا واحد ہے وہ بھی ایک دم صحیح سالم رہے یعنی جمع میں سے آپ نکال سکتے ہیں باقی دعابدون صالحون معلمون اس طرح آپ نکال سکتے ہیں اب ہم جان لیں تے اس کو جمع مذکر سالم کیوں کہتے ہیں دیکھیں جمع تو جمع ہی ہے اس کا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے مسئلہ مذکر کا مطلب یہ ہوا کہ واو اور نون کے ساتھ جتنی بھی جمع آئیں گی وہ سب مذکر کی ہی ہوں گے آدمیوں کی جمع ہوں گے یعنی اس پیٹن پر جتنی بھی جمع ہوں گی وہ آدمیوں کی جمع ہے گی چیزوں کی جمع اس پیٹن پر نہیں آتی چیزوں کی جمع کے لیے دوسرا طریقہ ہے تو اس سے مطلب جو بھی ورڈ ہوگا واو اور نون کے ساتھ جو بھی جمع ہوگی تو اس سے آدمی ہی سمجھا جائے گا کوئی چیز نہیں سمجھا جائے گی جیسے معلمون بھائی استاد پڑھانے والے کون ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں صالحون نیک نیک کون ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ بھائی درخت نیک ہے یا جو ایک کمرہ نیک ہے اس طرح تو نہیں ہوتا تو صالحون اس کا مطلب آدمی ہوں گے تو صالحون نیک لوگ عابدون عبادت کرنے والے یہ کون ہوں گے یہ بھی لوگ ہوں گے تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے آپ کے سامنے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ جمع صرف مردوں کے لیے آتی ہے آدمیوں کے لیے ٹھیک ہے یعنی اس میں بھی مردوں میں بھی آدمیوں کے لیے چیزوں کے لیے نہیں آتی یہ جمع ہماری چیزوں کے نہیں ہوتی تو یہ ہماری ایک جمع ہو یہ جمع ہم کیسے بناتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ بتائیں گے ٹھیک ہے دوسری مثال لیجئے جمع مؤنس سالم اور دیکھیں سالم کا مطلب کیا ہوا سالم کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو واحد ہے وہ جمع کے اندر بھی اقدم سالم ہے مطلب آپ نکال سکتے ہیں اس کو وہ جمع میں بھی دیکھیں اقدم برکل کیا ہے سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے سالم کا مطلب میں یہاں پر لکھ دیھتا ہوں سہی سلامت ٹھیک ہے سہی سلامت تو واحد کا وزن سہی سلامت رہے اس کو سالم بولتے ہیں دیکھیں دوسری جمع دیکھیں دوسری جمع ہے جمع مونس سالم مثال دیکھیں سب سے پہلے سمعت المعلمات معلماءوں نے سنا ٹھیک ہے معلمات یعنی معلمائیں یہ جمع کس کی ہے معلمت کی دخلتالصالحات ٹھیک ہے یہ جمع کس کی ہے یہ صالحتن کی جمع ہے عبادت العابدہ تو عبادت کرنے والیوں نے عبادت کی یہ کس کی جمع ہے عابدت ان کی اب یہاں پر دیکھیں یہ جمع اس جمع میں کیا چیز قومن ہے علف اور لمبیتہ دیکھیں اس کے اندر بھی علف اور لمبیتہ اس کے اندر بھی علف اور لمبیتہ یہ ہماری جمع کونسی ہوئی یہ ہماری جمع مونس سالم ہوئی دیکھیں جمع تو یہ اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں جمع تو ہے یہ مونس ہیں اب یہ دیکھیں معلمت ان کی جمع ہیں ظاہر سے بات ہے جب واحد مونس ہے تو جمع بھی مونس ہی ہوگا ٹھیک ہے تو معلومتن کی جمع کیسے بنے گی ہے یہ آخر میں جو گولتا ہے نا یہ گولتا ہٹا کر بنتی ہے جمع ٹھیک ہے تو یہ گولتا ہٹانے پڑتی ہے جمع مونس سالم میں ایسا نہیں کہا جیسا معلومتن ہے یہاں پہ تو آخر میں گولتا کے بعد اگر میں علف اور لمبتا لگاؤں تو دے ہی کیا بن گئے یہ غلط ہو جائے گا تو یہ گولتا ہمیں پہلے ہٹانے پڑے گئے ہم نے ہٹا دی اب علف اور لمبتا ہم لگا دیں گے معلوماتن تو اس کے اندر بھی دیکھی کیا ہے ہمارا واحد کا وزن ایک دم کیا ہے صحیح سلامت دیکھیں معلومن یہ رہا ٹھیک ہے صالحاتن میں صالحن یعنی واحد مذکر کا مونس کا نہیں دیکھنا ہے مونس کا اس لئے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ تا جو ہے وہ تو مونس ہونے کی علامت ہے اصل واحد جو ہے ہمارا وہ تو صالحن ہے نا لیکن جو گولتا ہے وہ تو مونس ہونے کی علامت ہے اس لئے اس سے اب دھوکہ نہیں کھائی ہے کہ یہ تا کہاں چلی گئی دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ گولتا گولتا سے دھوکہ نہیں کھانا وہ تو مونس کی علامت تھی اس کو ہٹا کر جمع بنائی جائے گی تو اسی طرح تو اس طرح یہ بھی ہماری کیا ہوئی جمع مونس سالم ہوئی ہے تو دو طرح کی جمع ہم نے پڑھ لی ایک تو جمع مذکر سالم جس کے آخر میں وونون آتا ہے اور ایک جمع مونس سالم جس کے آخر میں علف اور لمبی تا آتی ہے تیسری جمع کی بات کر لیتے ہیں تیسری جمع ہے ہماری جمع مکسر مکسر یعنی کسرہ یک سیرو آپ کو یاد ہوگا توڑنے کے معنی میں آتا ہے مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ٹوٹا ہوا کا مطلب کیا ہے یہاں پر دیکھیں پہلے مثالے دیکھ لیتے ہیں نصر الرجال آدمیوں نے مدد کیے تو الرجال جمع ہے کس کی رجل کی رجل جمع رجال علم الاساتذت اساتذہ نے پڑھایا اساتذہ کیا ہے یہ استاذ کی جمع ہے سجدت الاخوات بہنوں نے سجدہ کیا یہ اخوات کیا ہے یہ اختن کی جمع ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی چیز قومن کوئی بھی چیز قومن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے جیسے اوپر جمع مونس سالم میں سب جمع میں علف اور تا آ رہا تھا اور اسی طرح جمع مذکر سالم میں واؤ اور نون آ رہے تھے لیکن جمع مقصر میں آپ کو اس طرح کا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر اس کی جمع دیکھیں کس طرح بنتی ہے رجلن جمع رجالن اس کا کوئی قائدہ ہی نہیں ہے بنانے کا اب یہ نہیں کیا آپ نے آخر میں واؤ نون لگا دیا یا علف اور لمبی تا لگا دی بلکہ دیکھیں جمع کیسے بنی ہے رجلن جیم کے بعد ایک علف جو ہے ایکسٹرا آ گیا ہے رجالن اس میں کیا ہو دیکھیں مقصر کیوں بولتے ہیں اس کو سالم کیوں نہیں بولتے ہیں سالم میں نے بتایا تھا سالم اس کو بولتے ہیں کہ جمع میں سے آپ کچھ حروف کو حضف کر اگر کر بھی دیں تو ہمارا واحد صحیح سلامت رہ جائے لیکن اس کے اندر سے اگر آپ کچھ حروف کو ختم کریں گے مثال کہ رجالن میں سے میں لام کو ختم کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارا کیا بچائے رجا بچ گیا اب رجا تو واحد نہیں ہوتا ایک اور ختم کر کے دیکھ رہتے ہیں علف بھی ختم کر کے دیکھ رہتے ہیں اب یہ کیا بن گیا رجو یا رج یہ بچ گیا اب یہ بھی ہمارا واحد نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ جمع ایسی جمع ہے کہ جس کے جو سالم نہیں ہے یہ ٹوٹ گئی ہے بالکل مقصر اسی طرح یہ دوسری مثال دیکھیں استازن کی جمع کیا ہے اساتذتن تو اساتذتن میں دیکھیں آپ واحد کا وزن ہمارا صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے کیسے چیک کریں گے اخیر سے کچھ لفظ ہٹا کر ہم چیک کریں گے دیکھیں اخیر سے ہم ہٹاتے ہیں گولتا ہم نے ہٹا دی کیا بچ گیا اساتذہ بچ گیا جبکہ اساتذ واحد نہیں ہے ہمارا واحد کیا ہے استازن ہے تو استاز دیکھیں نہیں ملنا ہے حالانکہ استاز پر کیا تھا حمزہ پر پیش تھا اور سین پر کیا تھا یہ سکون تھا لیکن جمع میں کیا ہوگی دیکھیں جمع میں حمزہ پر کیا گیا زبر آ گیا اور سین پر بھی زبر آ گیا مطلب اعراب بھی چینج ہو گیا جبکہ اوپر دیکھیں آپ جمع مونس سالم اور جمع مذکر سالم میں اعراب چینج ہی نہیں ہو رہا تھا جسے معلمتن تھا معلمتن تو میم پر پیش تھا جمع میں بھی کیا تھا میم پر پیش تھا ٹھیک ہے عائن پر زبر تھا واحد میں تو جمع میں بھی کیا تھا معلماتن عائن پر بھی زبر تھا لام پر تشدید اور لام پر زیر تھا ٹھیک ہے تو معلمتن تھا اسی طرح جمع میں بھی کیا ہے لام پر تشدید اور زیر ہے تو اسی طرح جمع مذکر سالی میں بھی آپ چیک کر لیجئے معلمن معلمون تو واحد اکدم بلکل صحیح سلامت ہے اس کا نعراب چیج ہوا زبر زیر پیش جمع میں بھی جو کہ تو ہیں صرف آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے لیکن آپ جمع مکسر میں چیک کیجئے کیا جو اعراب جو حرکت واحد میں تھی کیا وہی جمع میں بھی ہے دیکھیں رجلن میں را پر زبر تھا اور جیم پر کیا تھا پیش تھا لیکن جمع میں دیکھیں کیا ہو گیا را پر کیا آ گیا زیر آ گیا اور جیم پر کیا آ گیا زبر آ گیا تو یہی ہوتی ہے جمع مکسر جس میں واحد کو ایک دم بلکل چینج کر دیا جاتا ہے واحد کو توڑ موڑ کر ایک دوسری جمع بنا دی جاتی ہے ایک بلکل نئے وڑا جاتا ہے تو یہ ہماری کیا ہوئی جمع مکسر ہوئی تو یہ اصاعتیزت تن جو ہے یہ بھی ہماری جمع مکسر ہے کیونکہ اس میں واحد کا وزن صحیح سلامت نہیں ہے اسی طرح اخوات کو دیکھئے اخوات میں کیا یہ اختن کی جمع ہے اختن میں حمزہ پر کیا تھا پیش تھا اور خواہ پر کیا تھا سکون تھا لیکن جمع میں دیکھئے اخوات میں حمزہ پر کیا آ گیا زبر آ گیا خواہ پر بھی ہمارا زبر آ گیا اور تا پر دو پیش ہے اخواتن اب یہاں سے آپ بالکل بھی دھوکہ مت کھائیے کہ آخیر میں علف اور لمبی تا ہے تو یہ جمع مؤنس سالم ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ یہاں سے اگر آپ تا کو اور علف کو ختم کرتے ہیں تو دیکھیں واحد ہمارا باقی نہیں رہتا ہے اختن نہیں رہتا ہے یہ اخوات ہو گیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں اختن میں جو اعراب تھا حمزہ پر اور خواہ پر وہ جمع میں بلکل چینج ہو گیا تو جمع مؤنس سالم میں اعراب چینج نہیں ہوتا ہے یہاں پر میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں جمع مقصر کو دیکھیں کہ جمع مقصر وہ جمع ہیں جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے اور واحد کے شروع یا درمیان میں کچھ حروف آ جائیں یعنی جمع مقصر میں کیا ہوتا ہے الفاظ جو حروف بڑھتے ہیں وہ بیچ میں بڑھ جاتے ہیں شروع میں بڑھ جاتے ہیں کہیں بھی بڑھ سکتے ہیں وہ صرف آخر میں نہیں بڑھتے اور ایک اور اس کے آگے میں آگے لکھ دیتا ہوں یعنی شروع یا درمیان میں کچھ حروف آ جائے اور جمع مقصر میں حروف کا اعراب اعراب یعنی زبردیر پیش اعراب بھی بدل جاتا ہے جبکہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنس سالم میں اعراب نہیں بدلتا یعنی جو اعراب واحد میں رہتا ہے وہی جمع میں بھی باقی رہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ تین طرح کی جمع تھی عربی میں تین ہی طرح کی جمع ہوتی ہیں باقی ان تینوں جمع کے الگ الگ رول سے ان کے الگ الگ ڈیٹیل سے ان کا اعراب الگ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک ایک میں ہم تینوں جمع کو کلیر کر دیں گے تو اس میں صرف آپ اتنا ہی سمجھے کہ تین طرح کی جمع ہوتی ہیں اور تینوں جمع کو آپ کو پیچاننا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو صرف کچھ الفاظ دوں گا آپ کو اس میں بتانا ہے کہ یہ کون کون سے جمع ہیں اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک بار پھر اس کو آپ دھورا لیجئے اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر آپ ہمارے وارس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ٹھیک آج کی ویڈیو میں بچتنا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ